رسول اللہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہم نے پارہ چھبیس سرہ فتہوں کی آیت نمبر نکتیس کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیہ و دیوان کی شان بیان کرمائی اور صحابہ اکرام کی پہچان اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں واللذین معاہو اشداؤ علی الکفار اور جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ والے ہیں تو وہ کافروں پر بڑے سخت اشداؤ علی الکفار کافروں پر بڑے سخت رحمہ اور آپس میں بڑے نرم دیں آگے انشاءات فرمایا تراہم رکعان سجدیں ابتغون فضلا من اللہ و رضوانا تو انہیں رکو کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اللہ کا خضل اور وضع چاہتے ہیں سینا ہم فی وجوہ ہم من اثر السجود ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہے یہ صحابہ کرام علیہ و رضوان کے پانچ عالی اعصاف بیان ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہ و رضوان وہ بلند عطبہ لوگ ہیں کہ جو کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں بہت نرم دل ہیں کسرت سے نمازیں پڑھتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی رکو کرتے ہیں اور عبادت بھی ایسی شاندار کرتے ہیں کہ اس میں ذرہ بھر بھی ریاکاری نہیں ہوتی یہ دکھاوا نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کا فضل اور اس کی رضا ہے مزید صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے چہروں پر سلدوں کے نشان اور عبادت کا نور دکھائی دکھائی اللہ پاک نے صحابہ کرام کہ یہ پانچ اعلی اعصاب ذکر فرمائیں اور اس کے بعد کیا اشارت فرمایا ذالکہ مطلہ فی التورات ومطلہ فی الانجیم یہ جو اعصاب بیان کیے گئے یہ پہچان جو بیان فرمایا گیا تو یہ صرف قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ذالکہ مطلہ فی التورات یہ ان کی صفت توریت میں بھی مذکور ہیں مطلہ فی التورات ومطلہ فی الانجیم اور ان کی صفت یہ انجیم میں بھی موجود ہیں سبحان اللہ شہابہ کرام کی کیسے نیرانی شان ہے دیکھئے کہ ہم جب دنیا میں آئے نہیں تھے اس وقت ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا سکتا ہے ہمیں کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اور پھر دیکھیں جب ہم دنیا میں آگئے تب بھی گھر والے عزیز رشتہ دار اور چند اہل محلہ ہی بعض لوگوں کے سیکھوں سے تعلقات ہوں گے بعض ہزاروں سے جس کے تعلقات ہوں گے مگر قربان جائے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہابہ اکرام کی نرال شان ہے یہ حضرات ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اس سے صدیوں پہلے ان کے تذکر دنیا میں موجود پیشلی آسمانی کتابوں مثلا طوری شریف میں انجیل مقدس میں شہابہ اکرام اور عمر ادوان کے اصاف اور کمالات لکھے ہوئے تھے لوگ انہیں جانتے بھی تھے اور ان کا ذکر خیر بھی کیا کرتے تھے اور یہ ذکر بھی کوئی عام ذکر نہیں تھا بلکہ اللہ پاک کے کلام میں صحابہ اکرام کے ذکر خیر کی بقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی اور لوگ ثواب کی امید پر ان کا ذکر خیر کیا کرتے سبحان اللہ سیال رہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں کر دی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ان کی کتابوں دیا گیا کہ اب اس کی تلاوت نہیں کی جائے کیونکہ اس میں تبدیلی ہوگئی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں آئیے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا ذکر خیر سنتے کیونکہ ایک محرم الحرام یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا یوم منایا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے بہت پیارے صحابی ہیں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں دنیا میں سلطان دوجہان صلی اللہ علیہ وزیر خاص ہیں اور اللہ بارک نے آپ کو بہت ہی اونچی شان عطا فرمائی یقینا دیگر صحابی کرام کی طرح توریت اور انجیل میں آپ کبھی ذکر خیر موجود تھا ان پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کی کیا شان بیان ہوئی آئیے اس تعلق سے چند روایات سننے کی صحابت حاصل کرتے ہیں بہت پیارے روایات ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیق حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے ایک پادری سے پوچھا حل تجیدون فی شیئم من کتب کیا پوچھا کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے نے کچھ لکھا ہے تو پادری نے کہا تجیدون کہ تم مجھے اپنی کتابوں میں کیسا پاتے ہو پادری نے کہا قرن من الحدید یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کی سینگ ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا لوہے کا سینگ اس کا کیا مطلب ہے تو پادری بولا امیر شدید یعنی دینی احکام نافذ عزم رضی اللہ نے اللہ پاک شکر ادا کرتے میں فرمایا اللہ ہم سب سے بڑا ہے تمام تعریف اسی کے سبحان اللہ اسی طرح ایک مرتبہ امیر مؤمین عزت سے جنا عمر فارغ عزم رضی اللہ بھوڑے پر سوار تھے کہیں جا رہے تھے اچانت آپ کی پندلی مبارک پر پڑی وہاں سیاہ نشان تھا تو اس پر اہل نجران بولے یعنی یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال لے گا اللہ عبر کبیر موسیقی